سیزن کی شروعات تین بچوں کو دکھانے سے ہوئی جو سوپر ہیرو بن کر بڑے مزے سے کھیل رہے تھیں ان میں تو بھائی بین تھے اور ان کا ایک دوست لڑکی کا نام کلوئی تھا کھیل میں کلوئی ان کو پکڑ رہی تھی جبکہ اس کا بھائی اور دوست بچ کر باگ رہی تھی اور تب یہ جانب کلوئی اور ان کے دوست کی لڑائی ہونے لگی جس فجر سے کلوئی کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے زوردار چیک مار دی اس کے ایسا کرنے سے عجیب لہرے بننے لگی جس سے اس کا بھائی اور دوست کافی دور جاتا گری جبکہ کلوئی کی آنکھیں چمکنے لگی بلکل سوپر ہیرو کی درہاں یہ دیکھ ان کا دوست تو وہاں سے بھاگ گیا جبکہ کلوئی کا بھائی اسے سنبھالنے کیلئے گلے سے لگا لیتا ہے اتنی ہی دیل میں ان کی دیڈ شیلن بھی اڑتے ہوئے وہاں آئی مطلب وہ بھی ایک سوپر ہیرو تھی جس سے ہم سمجھ گئے کہ یہ پوری سوپر ہیروز کی فیملی ہے شیلن اپنی بیٹی کلوئی کو سمجھانے لگے کہ تمہیں اپنی طاقتوں کا استعمال کسی کو بھی چھوٹ پہنچانے کیلئے نہیں کرنا چاہیے اور اپنے گسل پر کابو پانا سیکھو ہے بھول جاؤ اس بات کو چلو آئیس کریم کھانے چلتے ہیں ان کی اس بات کے ساتھی سائل مجھنے کی آواز آئی جس سے شیلن سمجھ گئے کہ شیلن میں کوئی ویلن آ گیا ہے جس سے لوگوں کے جان کو خطرہ ہے انہی مدد چاہیے تو وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر وہاں سے اڑ گئے لگوں کی مدد کرنے کیلئے ٹائم گزرتا گیا اور شیلن کا بیٹا بڑا ہو کر اب ایک پورا سوپر ہیرو بن چکا تھا اس سے پہ جب گولیوں کی آواز سنائے دی تو اس نے اپنا سوپر ہیرو والا سوٹ تہینا اور پھر وہاں سے اڑ گیا لگوں کی مدد کرنے کیلئے وہاں پہنچتے اس نے زوردار موقع زمین پر مارا تو اس کی تابتوں سے پوری زمین ہیل گئی جس سے وہاں کھڑے گاریاں بھی زور سے ہیلنے لگتی ہیں یا اس کا سامنا ایک سوپر ویلن سے ہوا جو دونوں آپس میں لینے لگے اٹھا اٹھا کر ایک دوسرے کو مار رہے تھی پر تبھی سوپر ویلن اس پر بارے پڑھنے لگا شیلن کے بیٹے کو اس نے اٹھا کر دور مارا جس سے وہ دیوار سے ٹکرایا اور پوری دیوار یہ ٹوٹتی وہ پھر دوبارہ حملہ کرنے لگا لیکن اس کی حملے کو شیلن نے وہاں آ کر روپ دیا جس کے بعد وہ ویلن کو وہاں سے بگا دیتی ہیں اور اپنے بیٹے کو ڈاٹتے لگے کہ تمہیں بغیر ٹیم کے ایسی لنے نہیں چاہیے تھا گھر آتے شیلن اپنی وائف سے بات کر رہے تھے جس سے ہمیں پتہ چلا کے کلوئی ان سے بہت نراز رہتی ہے اسی لیے ملتی بھی بہت کم ہے اب شیلن اپنی وائف سے کہتے ہیں کہ ہر بات کی طرح میرا بھی یہی سپنا ہے کہ ہمارا بیٹا میری جگہ لے لیں پھر ابھی اسے میری جگہ پر آنے کے لیے بہت ٹائم لگ جائے گا کیونکہ میں نے دیکھا ہے وہ اپنا کام ٹھیک سے نہیں کر رہا ان کا بیٹا چھپ کر یہ باتیں سن رہا تھا بہت دکھی ہو جاتا ہے کہ تبھی اس کے پاس اس کے انکل آئے یعنی شیلن کی بھائی تو پوچھتا ہے بتائیے انکل میری ڈیڈ کی جوانی کیسی گزری تب انکل بتاتے ہے کہ سوپر ہیرو بننے سے پہلے تمہاری ڈیڈ شیلن اپنے ڈیڈ کی ساتھ میل چلانے کا بزنس کرتی تھی پر شیلن کی کچھ بلتیوں کی وجہ سے بزنس بھی نقصان ہوا تو ہماری ڈیڈ نے میل بند کرنے کا فیصلہ کیا پر شیلن کو فکر تھی کہ اگر میل بند کر دی گئی تو ہماری ڈیڈ کیسی کمائیں گی وہ تو بھوکے مر جائیں گی تو اس نے مل نہ بند کرکی اسے جاری رکھا لیکن مزید نقصان ہی ہوا جس وجہ سے پریشان ہو کر ہماری ڈیڈ نے چت سے کھوٹ کر اپنی جان لینی رات کو جب یہ سارے کھانا کھا رہی تھی تو طبیعہ کلوئی بھی آگئی پر کیونکہ اس کی اپنے ڈیڈ سے نہیں بنتی تو ان سے بے سونے کی وجہ سے وہ اٹھ کر وہاں سے چلی گی اس کا بھائی پیچھے پیچھے گیا سمجھاتا ہے اور واپس گھر آنے کا کہہ رہا تھا پر گھوسی میں کلوئی اسے کہتی ہے کہ بچپن میں جب ہمیں ڈیڈ کے ضرورت تھی تو انہوں نے کبھی بھی ہمارے ساتھ وقت نہیں گزارا بلکہ ہمیشہ لوگوں کی مدد کرنے میں ہی لگ رہی تو اگر وہ بچپن میں ساتھ نہیں رہے تو ابھی بھی مجھے ان کا ساتھ نہیں جائیں اب شیلن کے بیٹے کو سوپر ویلن بلکہ سٹار کے بارے میں پتا چلا اسی لیے وہ اپنا سوٹ پہن کر اپنے سوپر ہیروز دوستوں کو لیتا ہے اور اس کا سامنا کرنے کیلئے چلا جاتا ہے جہاں سبھی اپنے اپنی طاقتوں کو استعمال کر بھی بلکہ سٹار سے لڑ رہی تھی بلکہ سٹار بھی بہت طاقت پر تھا اس کے اندر سے روشنی نکل رہی تھی سب کی حملے کی وجہ سے جب وہ کمزور ہوا تو شیلن کا بیٹا آ کر اسے زوردار مکہ مارتا ہے جس سے اس کی جان جلی جاتی ہے پر یہ دیکھر شیلن اس پر غصہ ہونے لگی کیونکہ اسے جان سے مار کر اس کی بیٹے نے اصول توڑا تھا اصول یہ تھا کہ کوئی بھی سوپر ہیرو کسی کو بھی جان سے نہیں مارے گا پر تبی نے پتا چلا کہ بلکہ سٹار تو زندہ ہے اور ابھی ابھی جسے شیلن کی بیٹے نے مارا وہ تو نکلی بلکہ سٹار تھا جسے دھوکے سے اس نے مار دیا پھر بلکہ سٹار ان سے کہتے ہیں کسی نے میرا بیس بنا کر تم لوگوں کو بے وکوف بنایا اسی کی ساتھ وہ شیلن کو باتیں سنانے لگا کہ تمہارے بیٹے نے اسے مار کر کیونکہ اصول توڑا ہے تو اسے سزا ملنے چاہیے بہر آ کر شیلن اپنے بیٹے کو سمجھانے لگا کہ غلط تم نے کیا ہے نہیں مانا چاہیے تھا اسے جس پر اس کا بیٹا کہتا ہے کہ اسے ماننا ضروری تھا اگر میں اسے نہ مارتا تو وہ مجھے اور میرے ساتھیوں کو مار دیتا اسی لیے جب اس کے ڈیٹ کا فیونڈرل تھا یعنی جب انہیں دفنایا جا رہا تھا تو لوگوں کو سپیچ دیتے ہوئی وہ گر کر بھیوش ہو جاتا ہے اب ہم پیزن ٹائم یعنی آج کا موجودہ گفت دیکھتے ہیں جہاں کچھ سوپر ہیروز سوپر ویلن بلیک سٹار سے نرڈ رہے تھے ایک سوپر ہیرو پر اپنی طاقت کا استعمال کر کے بلیک سٹار اسے مار دیتا ہے جس کے بعد اس سوپر ہیرو کا جب فیونڈرل ہوا تو شایڈن کے کہلے پر بھی کلوئی اس میں نئی گئی اسی لیے اس کے بیٹے کو جانا پڑا جہاں ایک پولیس آفیسر اس کے مزید حسنا فساہی کرتے ہوئی کہتا ہے کہ شاہ باش بیٹا تم نے اس سوپر ویلن کو مار کر بہت اچھا کام کیا میرے خیال سے سبے سوپر ویلنز کو مار ہی دینا جائیے یہ سنکر شایڈن کو گصہ آگیا گھر آ کر وہ اپنی وائف سے کہتا ہے کہ میرے سوالوں کے خلاف سب جا رہی ہیں ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ نکلی بلیک سٹار کو مار کر ہمارے بیٹے نے ٹھیک کیا جبکہ میری نزدیک اس نے غلط کیا ہے جس انکر شایڈن کی وائف کو بھی گصہ آگیا وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہی کہہ رہی ہے سب اس نے اچھا کیا جو مار دیا اس سوپر ویلن کو اگر وہ اسی نہ مارتا تو اجھ ہم زندہ نہ ہوتیں سوپر ویلن ہم سب کو مار چکا ہوتا اب پاسٹ میں ہمیں تمہارے شایڈن لکھایا گیا جی آپ نے دیڈ کے مرنے کے بعد وہ بیمار پڑ گیا ہسپیٹل میں داخل تھا اس کا بھائی وائف اور ایک دوست جورج وہ ڈاکٹر بھی تھا وہ شایڈن کی دیکھ پائی کر رہے تھے شایڈن جب یہ ہوشتا تو اسے سپنی میں ایک آئینن لکھائی دیا اپنے دیڈ کی آواز بھی سنائی دی جو کہہ رہے تھے کہ اپنے گروپ بناو اس جگہ پر جاؤ اور اپنی ملک اور لوگوں کو بچاؤ ریزت میں ہم شایڈن کی دوست جورج کے بیٹے کو دیکھتے ہیں وہ جب چوری کہنے ایک جگہ پر گیا تو وہاں تو عجیب آدمی آگئے اس لیے بینا چوری کیے وہ ایک دیوائی سے اس جگہ سے غائب ہو کر واپس اپنے پکانے پر آگیا آس میں شایڈن کا بھائی اس کی دوست جورج کے پاس آیا کیونکہ وہ ڈاکٹر بھی تھا اپنے ڈیڈ کی موت کا بہت ڈک تھا وہ خود کو ایسی بیدار گیا رہا تھا جورج شایڈن سے ملے گیا تو دیکھتا ہے کہ وہ تو پھولی طرح نشی میں دوت ہے اس نے ایک پینٹنگ بھی بنائی ہے ساتھ اسے اکثر اپنے ڈیڈ کی آوازیں سنائی دیتی ہیں جورج وہ پینٹنگ اپنے پاس تک لیتا ہے پر جب اس پر چانبین کرتا ہے تو اسے کچھ نہیں ملتا وہ دوبارہ شایڈن سے ملنے آیا جہاں اوق بلکل ٹھیک تھا اس لئے جب جورج اسے پینٹنگ بھی پوچھتا ہے تو شایڈن کا کہنا تھا کہ ہاں بنائی تو میں نہیں تھی پر اب تم اسے جلا دوں جورج اسے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں جلا دیتا ہوں لیکن میرے حساب سے اس پینٹنگ میں کچھ تو خاص ہے تم ایک بار دیکھ لو اسے اب جب شایڈن پینٹنگ کو دیکھتا ہے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آتی لیکن پھر اپنے ڈیڈ کے آواز سنائے دینے لگتی ہے ساتھی کچھ عجیب طرح کے خیال بھی آرہی تھی جن سے ڈر کر وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کی طبیعت دوبارہ خراب ہو گئی تھی شایڈن کا بھائی اس سب کا ذمہ دار جورج کو کہہ رہا تھا کہ اب اس کی ایسی حالت تمہاری وجہ سے ہوئی ہے اچھا بھلا وہ ٹھیک ہو گیا تھا تم نے اسے پینٹنگ دکھائی تو اس کی حالت ایسی ہوگی دوبارہ پیزن میں کھلوئی جب جا رہی تھی تو ایک ٹرک آ کر اسے سوڑ سے ٹکر مار دیتا ہے جو جورج کی بیٹے اور اس کی دوسر کا تھا وہ جب دیکھتے ہیں کہ یہ تو شایڈن کی بیٹی ہے تو وہ اس سے نرنی لگی پھر وہ اپنی سوپر ہی روالی طاقتوں سے انہیں ایک ایک ترکی مارتی ہے اٹھا اٹھا کر کسی کو زمین پر پٹک رہی تھی تو کسی کو آسمان پر جس کے بعد وہ ان کا بیک لے کر بھاگ جاتی ہے جس کے اندر نشا تھا اب جورج کا بیٹا کسی کے گھر پر تھا کیونکہ اسے دو آدمی نے اگواہ دیا ہوا تھا جو اسے سمچھا رہی تھی کہ تم چوریاں کرنا چھوڑ دو پر وہ بجائے ان کی بات ماننے کی اپنی دیوائی سے دونوں پر حمدہ کر کے اور ہی بری طرح جان سے مار ڈالتا ہے پھر آ کر وہ ایک اور ڈیوائی بنانی لگا پاس اس نے اپنے گیڑ جورج کی تصویر رکھی ہوئی تھی کلوائی جب ایک پارٹی میں تھی ایک لڑکا آ کر اسے پریشان کرنے لگا کیونکہ وہ بھی سوپر ہیرو ہی تھا جس پر کلوائی اسے زوردار مکہ مار کر دور گرا دیتی ہے یہ سب کچھ دیکھ کر ایک سوپر ہیرو آیا جو سب کچھ رو کر کلوائی کو اپنی ساتھ لے گیا رات وہ درہ ساتھ گزارتی ہے اگلی صبح وہ لڑکا کلوائی سے کہنے لگا کہ تم اپنے ڈیٹسی ملے سفارش کر دو اس باسی وہ بھڑک گئی اس کا مطلب یہ میرا استعمال کرنے کے لیے مجھے یہ آن آیا ہے وہ سے سوڑ دار مکہ مار کر دور کرتی ہے وہ دیوار سے جا کر ٹکرا گیا دیوار کے ساتھ ہی نیچے گر جاتا ہے اب کلوائی ایک ایڈ کمیرشل کی شوٹنگ کے لیے جاتی ہے پر وہاں بھی وہ اپنا غصہ کنٹرول نہیں کر پائی یہ گاڑی کو اٹھا کر دور پٹک لیتی ہے اس کی ایسی برطاو کی وجہ سے ایڈ سے اسے نکال دیا جاتا ہے دور اکر کلوائی وہ یہ مرنشہ لیتی ہے جو وہ لے کر بھاگی تھی جورج کے بیٹے کا تھا جس کی بار نشی کی حالت میں اپنی دوستوں کو کال کر کے پارٹی میں بلاتی ہے شیرڈن کے پاس میں وہ ایک سنسان سرک سے کہی جا رہا تھا راستے میں وہ ایک آدمی سے لیفٹ لے کر اسے اپنی پینٹنگ دکھاتے ہوئے ایک آدمی کے باہر میں پوچھتا ہے لیکن اس آدمی کو کچھ پتہ نہیں ہوتا ایک بچے شیرڈن کو بتاتی ہے کہ وہ آدمی یہاں سے باہر رہتا ہے اور جب شیرڈن آگے بڑھا تو اسے ہر وہ چیز دیکھی جو وہ اپنی خیالوں میں دیکھتا ہے اور پھر آخر وہ اس آدمی سے مل ہی ریتا ہے شیرڈن اسے بتاتا ہے کہ میں نے اپنے سپنوں میں تمہیں کافی بار دیکھا ہے اس میں آدمی کا کہنا تھا کہ تم یہ سپنہ دیکھنے والے پہلے انسان نہیں ہو بلکہ تم سے پہلے بھی بہت ساری لوگی سپنا دیکھ چکے ہیں شیرڈن آدمی سے باتیں کری رہا تھا کہ تب ہی اسے دوبارہ اپنے در کی آتما دیکھتی ہے جسے اس نے نظر انتاز کر دیا وہ آدمی کہتا ہے کہ جو کچھ پی تمہیں دیکھائی دیا ہے وہ سب جھوٹ ہے اس پر دیان مت دو بول جاؤ سب اتنا کہ کر وہ اپنی گن سے خود کو شوٹ کر کے اپنی چانی لے لیتا ہے جو دیکھر شیرڈن کو بہت دکھ ہوا پر جب اس نے یہاں کے بیسمنٹ چیک کی تو اسے وہ ساری لاشیں لکھیں جیسے وہ بیسمنٹ میں آیا اسے دوبارہ سے اپنے ڈیٹ دکھائے دی ساتھی وہ ساری خیال بھی آنے لگی جن نے اسے اپنے ڈیٹ کی گھری دیکھی جسے دیکھتے ہی شیرڈن بھی ہوش ہو جاتا ہے پھر اگلے دن اس کا بھائی وہاں آ کر شیرڈن کو واپس گھر لے جاتا ہے بیزن بیک لوئی کے گھر پارٹی چل رہی تھی جیسے پارٹی ختم ہوئی بچا ہوا ساری نشا اس نے ایک ساتھی لے لیا جس سے اس کی طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ وہیں گر پڑتی ہیں پھر جب جورج کا بیٹا وہاں آیا تو یہ دیکھر کافی چھو گیا کہ اس نے تو سارا کا سارا نشا ایک ساتھی لے لیا ہے شیرڈن کافی پریشان تھا کہ میری بیٹے نے اسولوں کو توڑ کر نکلی بلیک سٹار کو مار دیا اسی لیے وہ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ ہم بلیک سٹار کی نشا کو مڈے کے لئے چیک کر رہی ہیں جو سب ہوتے تم بھی دیکھو گی پر اس بات سے شیرڈن کی وائف کو گصہ آ گیا وہ ان سے کہتے ہیں کہ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں ہمارا بیٹا بھی انسان ہے غلطی ہو گئی یا اسے برس کر دیجئے اسے صدارنے کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے نشا کی چیپھار دکھا کر اب وہ غلط کریں گے پاسٹ میں شیرڈن اپنے ڈیڈ کی وہ گڑی جس نے فیالا میں دیکھی تھی وہ اسے جا کر اپنے ڈیڈ کی قبر سے نکال لیتا ہے شیرڈن اپنے ساتھ ہو رہی سب چیزوں کے بارے میں جورج کو بتا کر اسے بھی اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے جس پر جورج اس کے ساتھ چلنے کیلئے مان گیا تو بارڈ میں یہ دونوں شیرڈن کی وائف اور اس کے بھائی کو بھی بنا لیتے ہیں اس آئیلن پر جانے کیلئے جہاں پر شیرڈن کے ڈیڈ چاہتی تھی کہ وہ ٹیم بنا کر جائیں بریزن بی لیتے میں میڈیکلی چیک کرنے کیلئے نکی بلیک سٹار کی لاش کو نایا گیا جہاں پر شیرڈن کا بیٹا کافی اداس تھا اسے دھوک ہو رہا تھا یہ میری ہاتھوں ایک کھول ہو گیا ہے جس پر سارے لوگ اسے سمجھاتی ہیں یہ اچھا ہوا کہ تم نے اسے مار دیا یہ بہت خطرناک تھا اگر تم اسے نہ مارتی تو یہ ہم سب کو مار دیتا اب جب یہ اس کی لاش کو کارتے ہیں تو اندر سی لوگی کا ایک بڑا سا گولا نکلتا ہے اسے کھولنے پر اندر ایک گھڑی تھی جسے دیکھے شیرڈن کا بھائی اسے کہنے لگا کہ یہ تو جورج کا کام لگ رہا ہے کیونکہ اس طرح کی گھڑیاں وہی بنا سکتا ہے تو جا کر اسے پکڑو پوچھو کہ آخری نکلی بلیک سٹار اس نے کیوں بنایا تو اسے نے شیرڈن اس کی بیٹے سے جا تو جورج کی بھائی میں پوچھنے لگا اس پر اس کا بیٹا کہنے لگا کہ جب میں پندرہ سالتا تھا تب میں آخری بار ملا تھا اپنے گیٹ سے مجھے ان کا کوئی اتا بتا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں اب جورج کے نام ملنے پر شیرڈن کا بھائی کہتا ہے کہ میں اس نکلی بلیک سٹار کی دماغ بھی جا کر یہ پتہ تگوانا چاہتا ہوں کہ یہ کس نے بنایا جس پر شیرڈن کی وائف اسے ایسا کرنے سے منا کر دیتی ہے جورج کے بیٹے کے ساتھ تھی کیونکہ دونوں کا تعدد بن چکا تھا شیرڈن اپنے اصولوں کو لے کر کافی سکر من تھا کہ کہیں کوئی اصول گل تو نہیں میرے صدی اصول تھیک ہیں یا نہیں پاس بھی شیرڈن شپ کے کیپٹن کو بھی اپنے ساتھ لے جانے کے لیے منع رہا تھا کیونکہ اس نے اس کیپٹن کو بھی اپنی خیالوں میں دیکھا تھا پہلے تو کیپٹن نے منع کر دیا اور جب شیرڈن کہتا ہے کہ یہ لوگ پیسے اور چلو ہمارے ساتھ تو اس بار وہ مان گیا انہیں وہاں لے جانے کے لیے اب جو جو شیرڈن کی خیالوں میں نظر آتے تھے وہ تو سب پورے ہو گئی تھی سوائے ایک آدمی کی یعنی خیال کی مطابق ایک آدمی کم تھا پیزن میں سوپر ہیروز اور سوپر ویلنز کی لڑائی ہو رہی تھی جس میں ایک سوپر ہیرو مارا چاہتا ہے اب جب ایک سوپر ہیرو سوپر ویلنز کو مارنے لگا تو بیچ میں شیرڈن کی وائف آ کر اسے روک دیتی ہے اور انہیں پتا چلا کہ میری بیٹی کلوی ہاؤسپیٹل میں ہے نشہ رینے کی وجہ سے تو وہ اسے ملے ہاؤسپیٹل گئی جہاں انہیں پتا چلا کہ کلوی اور جوڈز کا بیٹا آپس میں تعلق بنا چکے ہیں اسی درہو کلوی کو اسے اپنا رشتہ توڑنے کو بہتی ہے کیونکہ ہے تو وہ جوڈز کا بیٹا ہے جس پر بروسہ نہیں کیا جا سکتا پر کلوی ان کی بات نہیں سنتی اور اٹھا اپنی موم کو ہی برا بلا کہہ کر وہاں سے نکال دیتی ہے جس جس آفیس یعنی جہاں انصاف کے ویسلے کیے جاتے ہیں وہاں آ کر شیرڈن کی وائف ایک آفیسر سے ملتی ہے کہتی ہے کہ آج ایک سوپر ہیرو سوپر ویلن کو مارنے والا تھا وہ تو میں نے بیچ میں آ کر اسے روک دیا جس پر آفیسر کہنے لگا کہ سوپر ویلن کو تو مار ہی لینا بہتر ہے کیونکہ اب وہ سبے سوپر ویلن کی جان بھی رہی ہیں تب ہی پتہ چلا کہ شیر میں ایک اور جگہ پر ایک سوپر ویلن نے حملہ کر دیا ہے جو پتہ لگتا ہی شیرڈن کی وائف فوراں مہا گئی انہیں پتہ چلا کہ وہ سوپر ویلن بیلدن کے انڈر ہیں جسے ایک سوپر ہیرو لڑکی مارنے کی کوشش کر رہی ہیں وہ جیسے انڈر آئی تو دیکھتی ہیں کہ سوپر ویلن نے سوپر ہیرو لڑکی کو مار دیا ہے جو دیکھ انہیں تک بھی ہوا اور غصہ بھی آیا اسی لیے وہ بوئی طرح سوپر ویلن کو مارنے لگی اس سے پہلے وہ مرتا شیرڈن کی وائف اپنے غصی پر کنٹرول کر کے اسے زندہ ہی پکڑ لیتی ہیں گھر آ کر اس بارے میں جب اس نے شیرڈن کو بتایا تو وہ دکی ہو کر باہر چلا گیا دوبارہ سے اپنی پاسٹ کو یاد کرنے لگا جہاں پر شیرڈن کے ساتھ اور شپ میں بہت سارے لوگ جا رہے تھے یہاں شیرڈن کافی غصی میں نظر آ رہا تھا اس کا برطاؤ دے کر اس کی وائف کو عجیب لگا اس لیے جا کر وہ اس کا سمان چیک کرتی ہیں جس میں اسے شیرڈن کے ڈیر کی وہ گھڑی ملتی ہے جسے ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا تھا اس بارے میں جورج کو بھی پتا چل گیا تھا تو وہ شیرڈن سے اس بارے میں پوچھتا ہے اس سے پہلے کہ شیرڈن انہیں کچھ بتاتا انہیں سمندر میں کسی کے ڈوبنے کی آواز آئی یہ جنرے سے باہی رہے اور اس آدمے کو ڈوبنے سے بچا لیتے ہیں یہ آدمی وہی تھا جو شیرڈن کو اپنے خیالوں میں نظر آنے والا آخری آدمی تھا اور اب وہ سارے لوگ پورے ہو گئے تھے جو شیرڈن کو اپنے خیالوں میں دیکھتے تھے وہ آدمی ہوش میں آتے یہ بتاتا ہے کہ جب ہم شپ میں تھی تو وہاں بہت بڑا توفان آ گیا اب وہ یہ بار بتا ہی رہا تھا کہ یہاں بھی سمندرے توفان آ جاتا ہے اس جیسے کیپٹن شپ کو واپس موڑنے لگا لیکن شیرڈن نے اسے ایسے کرنے سے منا کرتی شپ کو آگا پڑھانے کو کہا پر جب کیپٹن نے اس کی بات نہیں مانی تو شیرڈن نے اس پر گھن تان دی جس پر کیپٹن کو اس کی بات ماننے ہی پڑتی ہے اتنی در میں توفان کھو دی اچانک غائب ہو گیا وہ سن بھی صاف ہو گیا تھا اور یہ لوگ آگے پڑھنے لگے جہاں انہیں وہ آئیلینڈ دکھائے دینے لگا لیوزن میں شیرڈن کا بھائی بار بار زیت کہہ رہا تھا کہ میں نکی بلیک سٹار کی دماغ میں جانا چاہتا ہوں پر سب اسے یہ کہہ کر منہ کرے تھے کہ مٹ کیجئے اصاب کیونکہ اس سا آپ کی جان جا سکتی ہے لیکن وہ بار بار زیت کہہ رہا تھا تو مجبوراً سب کو ماننا ہی پڑا جس پر شیرڈن کی بھائی اسے کہنے لگی کہ اگر تم جانا چاہتے ہیں اس کی دماغ میں تو اپنی بیٹے کو بلاؤ کیونکہ وہ اس کام میں بہت ماہر ہے تمہیں آسانے چاہے دے گی دماغ میں اسی لئے وہ یہاں سے غائب ہو کر اپنی بیٹے کے پاس پہنچے اس سے اپنا پلان بتا کر مدد مانگتے ہیں پر وہ اپنے در سے کافی بتمیزے سے بات کرتے ہوئے اس کام کے بدلے پیسے مانگنے رکھتے ہیں شیرڈن کی اپنی وائف سے بیرس ہو گئی وہ اسے کہتے ہیں کہ آج تمہارے اصولوں کی وجہ سے ایک اور سوپر ہیرو ماری گئی تو میں غور کرنا چاہیے کہ تمہارے اصول ٹھیک ہیں بھی یا نہیں اب شیرڈن کا بھائی اپنی بیٹے کو وہاں سے لے گیا ہے جو اپنی طاقتوں سے اپنے در کو نکی بلیک سٹار کی دماغ میں بیجنے لگی پر ایسے کہنے سے شیرڈن کے بھائی کی طبیق تھراب ہوئے لگی کیونکہ نکی بلیک سٹار کی دماغ کا آدھا حصہ خراب ہو گیا تھا پارس نیو لوگ آئیلن پر آگے تھے وہ شپ سے اترک کر پوری آئیلن کو چیک کرنے لگی پر انہیں وہاں دور دور تک بسرے کی ستانی رکھا اس وجہ سے وہ مایوس ہو گئی فاپی شپ کی طرف آنے لگی لیکن تبھی سبین تھارکر وہاں بہت سارے پیر سامنے آجاتے ہیں جسی اب انہیں واپس آنے کی بجائے آگے بڑھنا پڑتا ہے پر آگے پڑھنے پر ایک دور بڑا توفان آگیا تھا جس کے لپیٹ میں یہ سارے آ چکے تھے لیکن شردن کے کہنے پر ایک دوسرے کا ہاتھ پڑھ کے توفان سے نکلی آتی ہیں فائٹ پر آنے کے بارے شردن تبھائی اس پر گصہ کرنے لگا کہ ہمیں ہمیشہ تمہاری غلط فیصلوں کا انجام بھوکتنا پڑھا سب سے پہلے تمہاری غلط فیصلوں کی وجہ سی بزنس دوبا پھر ڈیڈ مالے گئی اور آج ہم یہاں پس دے ہیں صرف تمہاری وجہ سی آگے پڑھ کر وہ دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت سارے لوگوں کے سکیلیٹن دھانچے پڑے ہوئے ہیں جس سے سب لوگ کاشوی ڈر گئے اور تو اور آگے راستہ بھی ختم ہو گیا تھا جو دیکھ ان لوگوں کو اتنا غصہ آیا کہ وہ آپس میں ہی لینے لگے شردن کی وائف ان سب کو روکتے ہوئے کہ یہ دیکھو ضرم لاشو کو غور سے دیکھو کسی کے اندر یہ غصہ ہوا ہے تو کسی کے اندر رون جس کا مطلب تھا کہ ان سب کی موت یہاں آنے کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ آپس میں لڑنے کی وجہ سے ہوئی تھی جس سے یہ سب لوگ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب یہ آئیلینڈ ہمیں آپس میں لڑا رہا ہے شاید ہمارا امتحان دے رہا ہے تو اب ہمیں ایک ساتھ مل کر رہنا اور کام کرنا چاہئے جس کے بعد یہ لوگ میر جل کر وہاں سے نکرنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں یہ ایسے سب ایک دیوار پر ہاتھ رکھتی ہیں تو وہاں بہت ساری روشنوں کے ساتھ ایک راستہ کھل جاتا ہے جو انہیں جیوپیٹر جو ایک پلینٹ سیارہ تھا اس پر لے جاتا ہے جیوپیٹر پر پہنچ کر انہیں وہ سب لوگ دکھائے دینے گا دین جو مر چکی ہیں جن میں شایدن کی ڈیٹ بھی شامل تھی وہ ان سب کو کہتے ہیں کہ تم نے زندگی میں وہ دکھ سہی ہے اپنی راستے میں آنے والے ہر دکھ تکلیف مصیبت کے سامنے تم ڈٹ کر کھڑی رہی ان کا مقابلہ کیا اس لیے آج تمہیں کچھ طاقتیں دی جا رہی ہیں جو تمہارا انام ہے جس کے تم حددار ہوں اب سمندر میں موجود ایک شپ میں لوگوں کو آئیڈن پر بڑھائی انوکھا جدوئی نظارہ دیکھتا ہے کیونکہ وہاں ہر طرف تیز روشنی آ رہی تھی اسی کے ساتھ وہ لوگ شایدن اور اس کے ساتھیوں کو آسما میں سوپر ہیروز والے سوٹ میں دیکھتے ہیں یعنی کہ یہاں سی نے سوپر ہیروز کی طاقتیں ملی تھیں پریزن میں اصلی بلیک سٹار جب جیل میں بیٹھا تھا تو اس کی جیل کا دروازہ اپنے آپ ہی کھوئی گیا جبکہ شریلن کے بھائی کی نکلی بلیک سٹار کے نماز میں جانے کی وجہ سے طبیعت بہت کراب ہو گئی تھی انہیں عجیب و غریب چیزیں دکھائی دینے لگیں جو دیکھ فرچلاتی رہتی ہیں اب شریلن اپنے بیٹے کو بتاتا ہے کہ جورج میرا پرانا ساتھی اور دوست ہوا کرتا تھا پر میری اصولوں کو وہ نئی مانتا تھا اسی وجہ سے جب اس نے اصول توڑی تو اسے ہماری گروپ سے نکال دیا گیا جہاں بعد میں وہ سوپر ہیروز سے سوپر ویلن بن گیا تب ایک لرکی نے آ کر بتاتی ہے کہ اصلی بلیک سٹار اپنی جیل سے ازاد ہو گیا ہے جو سنکر شریلن اور اس کا بیٹا جلدی سے اسے روکنے کے لیے چلے گی اصول توڑوا کر خود کو مارنے کیلئے کیوں کہہ رہا ہے وہ اب اس کے پاس اپنے اصولوں کو توڑنے یعنی اسے مارنے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تھا اسی لئے وہ اپنی فل طاقت کا استعمال کر کے بلیک سٹار سے لڑنے لگا اور اسے خوب پیٹھ رہا تھا بلیک سٹار نے ابھی بھی ان کی بیٹے کو پکڑا ہوا تھا اس سے پہلے کہ شریلن اسے جان سے مار کر اصول توڑتا وہاں ایک سوپر ہیرو آ کر بلیک سٹار پر حملہ کر کے شریلن کے بیٹے کو بچیاں لیتی ہے لیکن بلیک سٹار بھی کوئی چھوٹا موٹا ویلن نہیں تھا وہ پلٹ کر بھاری بھار کرتا ہے جس سے شریلن کافی زکنی ہو جاتی ہے اپنے ڈیڈ کی ایسی الہ دیکھر شریلن کی بیٹے کو بھی اس پر بہت گصہ آنے لگا اسی لئے وہ بلیک سٹار کو خوب مارتا ہے اور جان سے مارنے کی وجہے صرف بیوش کر کے ہی وہاں سے چلا جاتا ہے کلوئی اپنے دوست جورج کی بیٹے کو پہی جاتا ہوا دیکھ کر اسے پوچھنے لگی کہ تم کہاں جا رہی ہو جو سن وہ کہتا ہے کہ کبھی تم شریلن کی بیٹی ہو میرے ڈیڈ کی دشمن کی تو میں تمہیں اپنا پلین نہیں بتا سکتا کیونکہ ابھی مجھے تم پر ہی کین نہیں ہے جورج کا بیٹ اپنے دوستوں سے ملنے کی بعد جب واپس آ رہا تھا تو اچھانا کچھ گارڈز آ کر اسے مارنے لگتی یہ متعداد میں زیادہ تھی اس لئے اس پر بھاری پڑھ رہی تھی اس سے پیڑکیوں سے جان سمار ڈالتی وہاں کلوئی آگئی اس کی مدد کرنے کے لیے وہ آتے ہی گارڈ پر مکھوں کی بارش کر کے اٹھا اٹھا کر انہیں پھینک رہی تھی جس سے وہ چیزیں دیواریں توڑتے ہوئی دور جا کر گر رہی تھی اور ایسے سب دیر ہو گئی اور اس طرح سے جورج کی بیٹے کا کلوئی پر اعتبار بن گیا تھا تو اب وہ اسے اپنا پلان میں بتا دیتا ہے وہ اسے ایک مشین دکھاتا ہے جو اس نے خود بگائی تھی اپنے ڈیڈ جورج کو ڈھوڑنے کے لیے اب پاس میں جب شیلڈن اور اس کے ساتھی سوپر ہیروس بن گئی تھی تو وہاں شیلڈن نے کچھ اصول بنائی جس کی مطابق کوئی بھی سوپر ہیروب کبھی بھی دنیا پر راج کرنے کی کوشش نہیں کرے گا اور نہ ہی کسی کو جان سے مارے گا بیزر میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیلڈن کا بھائی اب ٹھیک سے نکلے بلیک سٹار کے دیماغ میں گسنے میں کامیاب ہو گیا ہے اس کے دیماغ میں جب وہ جورج سے ملا تو دونوں کی خطرناک لڑائی ہونی رکھتی ہے دونوں ایک دوسرے پر بھارے پڑھ رہے تھے مار رہے تھے لیکن تبھی جورج شیلڈن کے بھائی کو ہرا دیتا ہے جس کے فوراں بات گیا شیلڈن کی وائف آبی جورج اسے بھی اپنے طاقتوں سے ہواں میں لٹکا کر مارتا ہے اور ہرا دیتا ہے دیماغ سے بھائی آنے کے بعد شیلڈن کی بھائی کی بیٹی گھر جا کر اپنے ڈیٹ سے کہتے ہیں کہ جب تم اس کے دیماغ میں گئی تھی تب میں نے تمہارا دیماغ پر لیا تھا جس سے مجھ ہی پتہ چل گیا ہے کہ تم نے ہی بلیک سٹار کی نکل بنائی تھی نہ کہ جورج نے تم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ خود تم سائیڈ پر ہو جا اور سائر ارزان جورج پر لگا دو اور تو جورج کو سوپر ویلن بنانے میں بھی تمہارا ہی یاد ہے تم نے اسے گروپ سے نکلوایا ہے اور تم نے ہی اصلی بلیک سٹار کی جیل کا دروازہ کھولا تھا تاکہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور شیلڈن اور اس کی بیٹی پر حملہ کر دی جس ان کے شیلڈن کا بھائی حیران نہیں ہوتا بلکہ مان جاتا ہے کہ ہاں میں نے یہ سب کیا ہے تاکہ شیلڈن کا بیٹا اپنے ڈیڈ سے نفرت کہنے لگے اس سے یہ پوری یونین پورا گروپ ٹوٹ جائے اور پھر نیا یونین بنے اور اس کا لیڈر میں بنوں اب وہ اپنی بیٹی کو کہتا ہے کہ تم اس میں میرا ساتھ ہو اس پر وہ کہتی ہے کہ میں تمہارا ساتھ نہیں بلکہ شیلڈن کو جا کر سائی سچائے بتا دوں گی کہ ان کا اپنا بھائی ہی دشمن ہے نہ کہ جورج اس کی امکار کرنے پر شیلڈن کی بھائی کو لگا کہ اب میرا پلانہ کامیاب ہو جائے گا اسی لیے وہ اپنے ہی بیٹی کا گلہ کار دیتا ہے جس سے اس کا بہت دیوی سے کھون بھا وہ ڈیڑ ہو گئی اور اس راسی اس کی موت ہو جاتے ہیں اور اسے کے ساتھ ہی یہ سیزن بھی ادھری خرط ہو جاتا ہے